پہلے ہمارا سسٹم ایسا تھا کہ ہم بڑے آو میں رہتے تھے کہ وہاں کوئی فورن کوچ آئے گا آپ نے بھی فورن کوچ کے ساتھ کام کیا تو اب تو وہ سلسلہ فائنلی ختم ہو گیا یہ مان لیا جائے میں بیسی سے ہمیں نہیں ہوں تو یہ بتا نہیں سکتا فائنلی وہ ختم ہو گیا نہیں ہو گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ہمیشہ مانتا تھا کہ ہمارے دیش میں بھی اچھے کوچیز یا پلیئر ہیں جو انڈین ٹیم کو منیج کر سکتے تو ہمیں فورن کوچ کی ضرورت نہیں ہے بٹ جو مجھے جب میں کھیل رہا تھا تو میں نے دو تی مرا پوچھا یہ سوال اپنے سینئر سے کہ جون رائٹ کے بعد کیوں ہم لوگ دوسرا فورن کوچ آتے ہیں تو کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے انڈین کوچز کے ساتھ اپنا ٹائم بتایا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی انڈین کوچ نہ بائیس ہو جاتے ہیں فیوریٹ ہو جاتا ہے کوئی فیوریٹ نہیں ہوتا ہے تو جو نہیں ہوتا بیچارہ اس کی شامت آ جاتی ہے وہ اس کو باہر چلے جاتا ہے تو فورن کوچ آئے گا سب کو ایک نگاہ سے دیکھے گا ایسا ان کا ماننا تھا بٹ ایکشلی فورن کوچ بھی آ کر سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا اس کے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں وہ بھی نام کے آگے گر جاتا ہے یہ ٹنڈل کرےڈ راوڑے گنگولی ہے لکشمن ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ چیپل کے فیوریٹ بنے نہیں کبھی نہیں میں آیا تو چیپل نے پہلی سٹیٹمنٹ یہ دیتے کہ سیواغ will be the next captain اب دو مہین میں ایسا کیا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیپٹن سے اور ٹیم سے باہر ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے کوچنگ انڈرین ٹیم کو کوچنگ کی ضرورت نہیں انڈرین ٹیم کو من مینجمنٹ کی ضرورت ہے آپ ایسا آدمی ہو جو سارے پلیئروں کے ساتھ اچھی دوستی رکھ سکے کچھ خیال رکھ سکے کوچ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بس میرے کو اس کو کتنی پریکٹس کرانے اس کو کتنی نہیں جو کی ان سب میں بیسٹ تھی گیری کسٹن کیونکہ وہ مجھے صرف پچاس بولے کھلاتے تھے راول دوڑی کو دو سو بولے کھیلتے تھے سجنڈرین کو تین سو بولے کھیلتے تھے گوٹم کو میرے چار سو بولے کھیلتے تھے اکاشو بڑا اور زیادہ کھیلتے تھے تو یہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو اتنی بولے کھیلنے کو ملنی چاہیے اس کو اتنی بولے کھیلنے کو ملنی چاہیے اور اس کے بعد وہ چھٹی دیتے تھے کہ آپ کا کام ہوگیا آپ گھر جائیے تو وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کوچس کو کہ میرے یہ پلیئر ہیں ان کو میرے کتنی پریکٹس کرانے ہیں کس کو کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے کس کو پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے تو بہت سارے پلیئر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو mentally prepare کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے میں پندرہ سال سے کرکٹ کھیل رہا ہوں اب مجھے پریکٹس میں میری نہ کوئی بیٹر ہونا ہے نہ کوئی خراب ہونا ہے تو اگر میں mentally fit رہوں گا اچھا سوچوں گا تو شاید میں بہتر ریزلٹ پرڈیوز کر سکتا ہوں تو ہمارے لیے وہ کام بیٹر ہے انڈینز کے لیے کہ ہم لوگ اپنے پلیئروں کو اسے mentally خیال رکھیں کیونکہ پریکٹس اور فیزیکلی ایک تو خیال پلیئر خود رکھ سکتا ایک mentally ہوتا ہے اس کو comfort zone ملنا چاہیے تاکہ وہ بہتر performance دے سکتا mental fitness کے آپ نے بات کی کرکٹس سے تھوڑا سا الگ لے جن چاہوں گا جو stress کی بات کی جاتی ہے آج کی لائف میں تو ایک کرکٹر سے زیادہ stress کس نے دیکھا جس میں پورا stadium آپ کے خلاف ہوتا ہے کبھی کبھی اور اس میں آپ کو جا کے کھلنا ہوتا ہے تو یہ جو stress جو دوسرا stress ہے جیون کا stage جس سے لوگ جوجتے ہیں ان کو آپ کیا سلا دیں گے آپ کیسے handle کرتے تھے میرا تو فنڈا یہ تھا کہ stress لینا نہیں stress دینا آنا چاہیے میں تو کوشش یہ کرتا تھا کہ بول رہا کو stress دے تو پہلی بول پہی چوکا چھکا مار رہا میرے فادر ہمیشہ مجھے ایک بات کہتے تھے کہ زندگی میں جتنا ملے اس سے خوش رہنا آنا چاہیے میں نے وہ time دیکھا ہے جب میرے فادر مدر ہم دو بھائی اور دو بہنیں تھے تو چھے بندوں کے لیے ایک ہزار روپے ملتے تھے مہینے کے تو اس ایک ہزار روپے میں ازارہ کیا ہے پھر وہ ایک ہزار دیرے دیرے کچھ سالوں بعد پانچ ہزار روپے ہو گئے پھر وہ پانچ ہزار سے وہ دس ہزار روپے ہو گئے پھر میں انڈیا کھیلا تو وہ لاکھ روپے ہو گئے پھر وہ اور بڑا پلیئر بنا تو دس لاکھ ہو گئے آج کروڑ ہیں لیکن میری ضرورتیں اتنی ہیں جتنی میری ایک ہزار میں تھی ایسا نہیں کہ میرے پاس کروڑوں آگے تو میری ضرورتیں بدل گئے بہت یہ ہے کہ میں خوش ہوں تو وہ خوش رہنا بہت ضرور ہے ورنہ اچھاؤں کی سیما نہیں ہے سو آج اگر میرے پاس ایک پانچ ہزار گز کے پلوٹ پہ گھر رہے تو میں چاہوں گا پانچ ہزار گز پہ مل جائے یا پچاس ہزار گز پہ مل جائے یا ہمانی جیسا گھر مل جائے یا میرا پرائیویٹ جیٹ ہو جائے تو وہ اچھاؤں کی سیما نہیں ہے تو جتنا اگر اس میں خوش ہے اس میں آپ خوش ہو تو پھر آپ کو سٹریس نہیں ہوگا لائف میں مجھے ایسا لگتا ہے